کسی کو پتا نہ چلے معمول وہ نوجوان نظر نہ آیا جلدی میں تھے قافلے کے ساتھ نکل گئے کچھ دنوں بعد واپس آئے تو آتے ہی لوگوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا لوگوں نے بتایا کہ نوجوان مقروض تھا جب قرض واپس نہ کر سکا تو قرض خانوں نے اس پر مقدمہ کر دیا چنانچہ اب وہ جیل میں ہے سوال کیا کہ نوجوان پر کتنا قرض تھا بتایا گیا کہ دس ہزار درہم تھا اب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کو تلاش کرنا شروع کیا جس کا اس نوجوان کے اوپر قرض تھا رات گئے اس آدمی سے رابطہ ہو سکا اس کو بلوایا الہدگی میں لے گئے اور کہنے لگے میں تمہیں اس نوجوان کا قرض واپس کرنا چاہتا ہوں مگر اس کے لئے ایک شرط ہے اس نے پوچھا کیا شرط ہے کہا جب تک میں زندہ ہوں اس نوجوان کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ اس کا قرض کس نے واپس کیا ہے اس نے کہا مجھے کیا اتراز ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس کو دس ہزار درہم ادا کر دی چونکہ رات کا وقت تھا اس لئے اس نوجوان کی قید سے رہائی کے امکانات اگلے دن ہی ممکن تھے خود عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اسی رات اس شہر سے اگلے سفر پر تشریف لے گئے اگلے دن اس نوجوان کو قید خانے سے رہا کر دیا گیا اسے جب معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ادھر ہی تھے اور اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو ان کی محبت نے جوش مارا اور وہ لگا اپنے استاد کو تلاش کرنے پوچھتا ہوا اگلی بستی میں ان سے جا مل انہوں نے پوچھا نوجوان تم کہاں تھے میں تمہاری بستی میں تھا نظر نہیں آئے اس نے کہا اے ابو عبد الرحمن میں قرض کی مسئبت میں پھنس گیا تھا اس لئے مجھے جیل جانا پڑا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا مگر یہ تو بتاؤ کہ تم جیل سے کیسے رہا ہوئے نوجوان نے تفصیل بتائی کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا میں اسے نہیں جانتا اس نے میرا قرض ادا کر دیا تو میرا مقدمہ واپس ہو گیا اور مجھے جیل سے رہائی ہو گئی عبداللہ بن مبارک کہنے لگے میرے عزیز اس شخص کے لئے دعا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں جیل سے رہا کیا ہے اس نوجوان کو انہوں نے احساس تک نہ ہونے دیا کہ اس کا قرض انہوں نے ادا کیا ہے اسے قید خانے سے اپنی رہائی کی وجہ کا علم اس وقت ہوا جب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے بلا شبہ اللہ کے نیک بندے خفیہ طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اس حدیث کے مستاق یقیناً ان کو عجر و ثواب ملتا ہے کہ قیامت کے دن سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں ایک خوش قسمت وہ آدمی بھی ہوگا جس نے صدقہ کیا تو اس کو چھپا کر دیا حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا ہے یقیناً امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کیا موسیقی